مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کسی کو نظر نہیں آرے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے میں بات کروں پڑوسی ملکی تو یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کسی کو نظر نہیں آرے سیکولر بھارت کا چیرہ دن بہ دن مزید گھنونہ اور بے نکاب ہوتا چلا جا رہے خبر کے مطابق جوہر لال نہرو یونیورسٹی میں انتہا پسند ہندو جماعت کی طلبات انظیم نے ہوسٹل میں گوش سے بنے پکوان کھانے کی پاداش میں طلبہ و طالبات کو بہی مانا تشدد کا نشانہ بنایا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارت کی جوہر لال نہرو یونیورسٹی میں انتہا پسند ہندو طلبہ تنظیم کے گھنڈوں نے ہوسٹلز میں حملہ کر دیا اور طالبات کو تشدد کا نشانہ بنایا انتہا پسند ہندو جماعت کے گھنڈوں نے ان سے مار پیٹ کی سڑک پر گھسیٹا جس کے باعث متعدد جو طالبات ہیں وہ شدید زخمی ہو گئی جو حالت ہے وہ نازک بھی بتائی جاتی ہے اور طالبہ تنظیم نے ہوسٹلز میں گوش سے بنے پکوان کھانے پر پابندی آئیت کر دی تھی لیکن جو اکثریت ہے اس نے اس پابندی کو مسترد کر دیا تھا جس پہ انتہا پسند جماعت کے گھنڈوں نے ان پر حملہ کر دیا اچھا یونیورسٹی انتظامیہ نے اس واقعہ پر فوری طور پر کوئی رد عمل دینے سے گریز کی ہے اچھا یہ جو مسلمانوں کو بقاعدہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ یہ جو فسادات کی جو کہانی ہے یہ صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے بھارت کی چار ریاستوں میں یہ فسادات ہیں یہ اروج پر ہیں اور ان فسادات کی وجہ سے ایک شخص ہلاک درجن و زخمی ہوئے ہیں بھارتی ریاستیں مدیہ پردیش گجرات جھاڑکنڈ مغربی بنگال میں ہندو انتہا پسندوں نے مذہبی ریالی کے دوران مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں پر حملے کیے لوٹ مار کے بعد آگ لگا دی اور ہندو انتہا پسندوں نے پولیس حیلکاروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر خواتین سے بتمیزی کی مردوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک شخص ہلاک اور درجن و زخمی بھی ہوئے اس طرح کے واقعات میں اچھا مدیہ پردیش کے مختلف شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا جبکہ گجرات میں مسلمانوں کے ملاک کو اور گھروں پر حملے بھی جاری ہیں ہندو انتہا پسندوں کی ہمائیتی پولیس نے ہندووں کے حملے روکنے کی بجائے متعدد مسلمانوں کو گرفتار کر لی ہے اب ہندوستان میں جو مسلم دشمنی مسلمانوں کے خلاف نفرت اپنی حدوں کو چوری ہے مود بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بات دنیا جانتی ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے سو مودی سرکار کی انتہا پسندی اور ظلم کا اس سلسلہ ایسے نہیں چلے گا اب ایسے نہیں چلے گا